ابھی ہم مسجد قبعہ میں ہیں السلام علیکم بیورز الحمدللہ ہم خیر و آفیت سے ہیں اور خوب کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے آج ایک نیوی علاقے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں ابھی ہم مسجد قبعہ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں بہت چیزوں پھر آپ کو آگے دیکھاتے ہیں والے ساتھ رہی تھے ابھی ہم مسجد قبعہ میں ہیں یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد قبعہ ہے اس جگہ پہ اسلام کی قرآن عرض پہ پہلی مسجد تعمیر کی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے حجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف آئے تو یہاں پہ حضرت ابو عیوب انساری ان کا گھر تھا اور وہیں پہ آپ نے بڑاؤ کیا اور اس کے بعد صحابہ اکرام کی مدد سے یہ مسجد تعمیر کی گئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پارٹسپیٹ کیا تھا فیزیکلی انہوں نے کام کیا ادھر مسجد برانے میں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ یہ مسجد کی تعمیر کی تھی ظاہرہ بہت پرانی بات ہے اور ابھی تو زمانے کے لحاظ سے جو جو وہ ضروریات بنتی ہیں انہیں کے حساب سے جو ہے ادھر وہ رینوویشن چلتی رہتی ہے تو کہنے کا مقصد کہ اس جگہ پہ جو ہے وہ مسجد تعمیر کی گئی تھی تو اس کے بعد ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ پھر تبدیلیاں آتی گی اور آج کی جو موجودہ مسجد ہے وہ یہ ہے سو چلیے ابھی چلتے آگے آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے مسجد کوبہ مسجد نبوی شریف سے تقریبا تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور ابھی سعودی گورنمنٹ نے ایک واکنگ کریل بنائی ہے ادھر تو آپ ابھی آسانی سے پیدل بھی آ سکتے ہیں ادھر تو ابھی آپ کو مسجد کے اندر لے کے جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کا ماحول کیسا ہے ادھر یہ مسجد کے انٹرنس ہے ادھر ابھی مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ سامنے مسجد کا سہن ہے یہاں پہ یہ بات بتاتا چاہوں کہ مسجد کبا کی تعمیر کے بعد پھر آگے مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت یہاں آیا کرتے تھے اور ہفتہ کی دینی درانہ ان کا معمول تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اندر نوافر ادا کر رہے ہیں خوش قسمتی ان کی اور ہماری بھی خوش قسمتی کی ہم یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مسجد میں نماز ادا کرے گا تو اس کا حصال سواب ایک عمرہ کے برابر ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سعادت سے بحرہ مند فرمائیں اور ہمارا آج کا ویلاغ مسجد کبا کے متعلق تھا ایک مختصر سا ویلاغ تھا جو آپ نے احتنام کو پہنچا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ویلاغ میں فی امان اللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے